اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچے پیاری کہانیاں میں آج آپ کے لیے آپ کی بگ مائم پھر ایک چھوٹی سی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہیں آج کی کہانی کا انوان ہے بیکری والا حامد شہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا گاؤں کے بازار میں اس کی ایک بیکری تھی گاؤں کے اکثر لوگ اس کی بیکری سے سامان خریدتے تھے کیونکہ اس کی بیکری کی چیزیں تازہ ہوتی تھی حامد ایک لالچی اور کنجوس شخص تھا اللہ تعالی نے اس کو بہت دولت سے نوازا تھا لیکن وہ اس دولت میں سے غریبوں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے اسی گاؤں میں ایک آدمی حارون رہتا تھا وہ بہت غریب تھا ایک دن حارون حامد کی بیکری کے باہر سے گزر رہا تھا اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور جیب میں ایک بھی پیسہ نہ تھا حامد کی بیکری سے تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی حارون بیکری کے باہر کھڑا ہو کر ڈبل روٹیوں کی خوشبو سوہنے لگا حامد بیکری میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیکری سے باہر آ کر حارون کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میری بیکری سے آنے والی خوشبو کو سونگا ہے اس لئے تم اس کے پیسے دے دو حارون بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے اس نے حامد سے کہا بھائی حامد میں نے تم سے کوئی چیز تو نہیں خریدی کہ میں تم کو پیسے دوں میں نے تو صرف خوشبو سونگی ہے اور خوشبو سونگنے کے پیسے نہیں ہوتے اب تو حامد غصے سے چلانے لگا لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے بھی سمجھایا کہ ظلم مت کرو ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلیل کر دیتے ہیں لیکن حامد نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ قاضی صاحب کریں گے یعنی جج صاحب کریں گے اور یہ کہہ کر وہ حارون کو لے کر عدالت کی طرف روانہ ہوا حارون نے راستے میں اپنے بھائی زاہد کو بھی بلالیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے اور اس کی مدد کرے زاہد ایک سمجھدار اور اقل مند آدمی تھا وہ جانتا تھا کہ حامد بہت ہی لالچی آدمی ہے یہ تینوں قاضی کے پاس عدالت پہنچے حامد نے قاضی سے کہا جناب والا اس شخص یعنی حارون نے میری بیکری کی چیزوں کی خوشبو کو سنگھا اور اب یہ اس کے پیسے نہیں دے رہا آپ انصاف کریں اور مجھے میرا حق اس سے دلوائیں زاہد حامد کی بات سن رہا تھا وہ آگے بڑھا اور قاضی صاحب سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی عجرت ادا کر دوں قاضی صاحب نے اجازت دے دی زاہد نے جیب سے سکھوں سے بھری ہوئی تھیلی نکالی اور حامد کے کان کے قریب تھیلی کو ہلایا جس سے سکھوں کی چھن 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 پیدا ہوئی زاہد نے حامد سے کہا کیا تجھے سکھوں کی آواز سنائی دی حامد نے کہا ہاں زاہد نے کہا یہی آواز کا سننا اجرت ہے اس اس سونگنے کی جو حارون نے سنگا قاضی صاحب زاہد کے قلمندی سے بہت خوش ہوئے اور حارون کو آزاد کر دیا اور پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ حامد ایک لالچی آدمی ہے اب جو لوگ پہلے حامد سے محبت کرتے تھے اس کی لالچ اور غریبوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے تو بچے آج کی کہانی آپ کی ختم ہوئی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا اپنے بگ میم کو بتائیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر اگلے ہفتے آپ کے لیے چھوٹی سی کہانی لے کر حاضر ہو جاؤں گی جب تک کہ رکھیے اپنا دھیر سارا خیال